بہت دنوں کے بعد آیا ہے بابوزوں کا بہت شروف تمہیں کہ دھنگے کوئی اتنے لمبے ہے کہ وقت نہیں ملتا اچھا کام تو ایک طرف رہا بہت کام کے لیے بھی وقت نہیں ملتا شاہ باش شاہ باش پھر تو تو بازی لے گیا جھنڈی جیت گیا بابوزوں کا وہ کیسے حضور بابوزوں کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے واسطے پیدا کیا ہے اور بس سب ہی اس کی عبادت کرتے ہیں سب ہی اس کی عبادت کرتے ہیں لے ہے کسی کی مجال کہ اس کے حکم کے خلاف کرے اللہ کے حکم سے نکل جائے وہ عبادت کے لیے پیدا کرے اور کوئی اس کے برخلاف کرے مرنا ہے میں سمجھا نہیں ہے حضور اور میرا سونا سیدھی بات ہے کہ جو جس کام کے لیے پیدا ہوا وہی اس کی عبادت ہے لکڑھارے کی عبادت لکڑی کاٹنا اور میری عبادت بکرییں چلانا ہے تیرا کام کلم چلانا ہے اور تیری گھر والی کا روٹی ہانڈی کرنا ہے یہی ہماری عبادت ہے اور اسی میں ہم خوش ہیں لیکن جس نے اپنے پیشے کے ساتھ بیوانی کی اس نے اپنی عبادت میں ڈنڈی ماری بس وہ مارا گیا وہ تباہ ہو گیا اب میرے لئے کیا ارشاد ہے تیرے لئے کیا ارشاد ہونا ہے تو خوش رہ عباد رہ وہی کام کر جو تو کرتا رہا ہے وہی کام تیرے لئے ٹھیک ہے بلنا کام ہے ایمان تاری نہیں پاک بازی نہیں منافق شرک بہت ہے دیکھ بابا لوکا صرف وحدانیت شرک سے پاک ہے وحدانیت کو ستے خیر ہو اور ایمان جو چلتا ہے بابا لوکا تو شرک کی بھی بھاڑ میں چلتا ہے شرک کی منڈی اور شرک کے بھرے بازار میں چلتا ہے اور ایمان بڑی چیز ہے مگر بنا شرک کی اندھیرے کے اس کا نور نظر نہیں آتا اس کو اس بھیڑ سے گزرنا ہی پڑے گا درا نہ کر اپنے بڑوں کا نام لے کر اس بھیڑ سے گزر جا چھوٹی کے روز آپ کے ساتھ آجائے کروں مکری میں چاہے آرے ہافتے میں یہ کروز نہیں 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 یہ کروز بلکل نہیں حضور آپ ہی نے تو فرمایا تھا کہ بکری چرانے والے کو نام ماننے والے کے ساتھ رہنے کا علم عطا ہو جاتا ہے میں ہی علم حاصل کرنا چاہتا ہوں میں اپوزیشن کے ساتھ خوش تھیلی سے رہنا چاہتا ہوں میں مخاطفوں کے ساتھ خوش خلقی سے پانے کا راز حاصل کرنا چاہتا ہوں ہاتھ 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 خوش ہاتھ ہاتھ